احرامان الرحیم السلام علیکم نومبر کی دو تاریخ سال دوہزار اکیس ایسوی سن چودہ سو تین تالیس ہجری چھبیس ربیو لول اور دن منگل آپ دیکھ رہے ہیں الہنگ گلوبل نیوز میں آپ کی میزبان رفایدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اقبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر حج دوہزار بائیس کا اعلان آن لائن درخوستے اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک جمع کی جا سکتی ہے درخوستے آن لائن اور جدید سہولیات سے آراستہ حج موبائل ایپ کے ذریعے بھی دائر کی جا سکتی ہے حج کا عمل سو فیسر ڈیجیٹل ہوگا نکوی لیفٹنن گورنر کی عوامی شکایت کی براہ راست سنوائی متاثرہ کسانوں کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے مطالقہ ظلہ ترکیاتی کمشنروں کو ہدایت گلمر کی جنگلاتی علاقے میں جنگلو مخالف آپریشن تمام راستے سیل مرکز کشمیر کے مفاعت کو مزید نقصان پہنچانے اور مجرور کرنے کے لیے بے لگام طاقتوں کا استعمال کر رہی ہے سجاد گنی لون کا الزام آج میدانی علاقوں میں بارشے اور بالائی حصوں میں برفباری کا امکان سونم لوٹس حالیہ برفباری اور بارشوں سے زیفرون کی پیداوار متاثر پیداوار کم ہوئی جس سے کسانوں کو نقصان کا سامنا ہے سکیمز میں پاکستان کی جیت کا کوئی جشن نہیں منایا گیا ڈائریکٹر تحقیقات کمی جی نے ریپورٹ پیش کی ویڈیو میں جو ہال دکھایا گیا تھا انسٹیوٹ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے نومبر میں چھابڑی فروشوں کی مردم شماری کی جائے گی جنید متو حلاقت خیس اکتوبر پینتالیس حلاقتوں میں بیس جنگجو تیرہ عام شہری اور بارہ فوجی بھی شامل اکتوبر میں جی ایس ٹی محصولات ایک اشارہ تیس لاکھ کروڑ سے متجاوز بھارت میں کرونا وائرس کیسوں میں کمی کا سلسلہ جاری پریانکا گاندینی خواتین کے لیے جاری کیا منشور بوڑوں بیواؤں اور طالبات سے کیا وعدہ نومبر کے آگاز سے ہی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ جی کا کاری مہم ایک سو چھے اشارہ اکتیس کروٹی کے لگائے گئے اخلیش یادو نے یوپی اسیمبلی چناؤنہ لڑنے کا اعلان کیا اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی نے ویجلنس بیداری ہفتہ بنایا کام کی جگہ پر بدانوانی کی سالمیت اور روک تھام کے موضوع پر ایک ورشاپ کا انقاد جذبادی بلیک میلنگ اور کھوکلے ناروں کی سیاست نہیں کرتے ریاست کے درجے کی بہالی جمہ کشمیر لوگوں کا ناقابل تنسیق حق الطاق بخاری کشمیری طالب علموں کی گرفتاری نیشنل کانفرنس خواتین کارکنوں کا احتجاج ہوسی باغیوں کا مسجد پر بیلسٹک میزائل حملہ تیرہ افراد جام بھاک جاپانی وزیر اعظم کا عام انتخابات میں کامیابی کا اعلان امریکی تربیت یافتہ سابق افغان فوجیوں کی داشت میں شمولیت کا انکشاف برطانیہ میں دو چرینوں میں تصادم متعداد افراد زخمی شمالی مگ دنیا کے وزیر اعظم کا مصطفی ہونے کا اعلان ہمیں بیس سالہ افغان جنگ اور فوجی انقلاس سے بہت کچھ سیکھنا ہے امریکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی ویکسینیشن کے باوجود کورونا میں مبتلا کورونا وائرس دنیا بر میں اموات نفس کروڑ سے متجاوز کئی ملکوں میں بابندیاں نرم ایران کو امریکی مفادات کے خلاف ڈرون تیارے استعمال نہیں کرنے دیں گے بائیڈن انگلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں لگاتار چوتھی کامیابی سری لنکا کو 26 رن سے شکست بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر آکاش چوپڑا کی پاکستان کے فائنل تک پہنچنے کی پیشن گوئی جنوبی افریقہ آج سے بھی فائنل کے لیے دعویداری پکی کرنے اترے گا شہیب ملک نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے چپی ساد لی بہادوری کا مظاہرہ نہیں کر پائے ویرات کو ہی لی کریکٹ میں واپسی کے لیے تمیم کی نظرے پاکستان کی خلاف ٹیسٹس سیریز پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھارت کس طرح سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے بھارت کو پاکستان کے بعد نیوزلینڈ سے شکست کا سامنے کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ آج کی سرکھی اقتتام پذیر ہوتی ہے دیجے مجھے اجازت